پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ڈاکٹر رفیق صاحب جن کا تخلص یہ مجنون ہیں تو میں ہمیشہ کہا کر تو اللہ تعالی ان کو اپنا جنون عشق اور اپنے حبیب کا جنون عشق نصیب فرمائے اصل جنون تو وہ ہے باقی جنون تو دنیا کے جنون تو پاگلپن ہے ہاں اللہ کی محبت کا جنون نصیب ہو جائے یہ اللہ کے حبیب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جنون نصیب ہو جائے اس سے بڑا مجنون کون ہو سکتا ہے اس میں ہزار اقلبند قربان کیا جا سکتے ہیں یہ وہ جنون ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر رفیق صاحب یہ ان کو اللہ تعالی نے حضوری کا مقامتہ فرمائے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریبا رزانہ دیدار کرتے ہیں تو بہت اللہ ان کو انچا مقام نصیب فرمایا ہے اللہ ان کو خوب برکتے دے باقی انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ رحم اللہ تعالی جو ہے وہ ابن تیمیہ رحم اللہ تعالی وہ حضور عمر حضور علی کے بارے میں کوئی تنقید کیا کرتے تھے کہ بھئی ایسا نہیں ہے یہ کسی نے ایسی بات اڑا دی ہے ایسا نہیں ہے تو آپ جو انہوں نے تو صحابہ اکرام کے جس انداز سے دفاع کیا ہے اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ہے لہٰذا یہ بلکل بات جو ہے وہ بے بنیاد ہے کہ وہ یہ تنقید کی بات ان کی طرح منصوب کسی نے کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تصوف و سلوک کے منکر تھے یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات بھی غلط ہے اصل میں جو تصوف جو اسلام سے ہٹ کر ہے اس کے ہم اور آپ سب ہی منکر ہیں جو تصوف این اسلام ہے اور جو تصوف این سنت ہے اس تصوف کا ہر بندہ قائل ہے لہذا ان کا جو انکار ہے اس تصوف کے بارے میں ہے جو تصوف جو جوگیوں والا تصوف ہے جو اسلام سے ہٹ کر تصوف ہے وہ تصوف مراد ہے وہ ظاہر ہے کہ جس کی سنت میں اور شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے وہ تصوف مطلوب نہیں ہے جیسے آج کا جو ہے ملنگ اور فقیر کہتا ہے کہ جناب وہ توہڑی پانچے ویلے تساڑی ہر ویلے توہڑی پانچے ویلے تساڑی ہر ویلے یہ بھی ایک تصوف ہے اب اس تصوف کو تصوف سمجھنا ہے جہالت اور بغاوت کے علاوہ کیا ہے مطلب تم تو پانچوں ٹائم پڑھتے ہیں ہم تو ہر ٹائم ہی پڑھتے ہیں یہ ہر ٹائم کونسی نماز ہے بھائی تو اسی اتھے جا کے پڑھو اسی مدینے جا کے پڑھنے یعنی آج کا پیر جائے وہ جائل پھر کیا کرتا ہے تو اسی مسیدے جا کے نماز پڑھو اسی جناب مدینے جا کے ساڑی مدینے ہوندی ہے وہ مدینے نماز پڑھتا ہے تو مطلب نماز ہی مدینے ہوتی تو روٹی مدینے نہیں لفتی روٹی ایتھے آگے رگڑ دیو پانچ پانچ روٹیاں تھے چھے چھے پراٹک مریانیاں کور میں تو روٹی مدینے ہوندی روٹی ہوتے تو کھانا پینا تو ہندوستان پاکستان ہگنا موت رہے تھے تو نماز ہوتے یہ سب جہالت ہے یہ جو تصوف ہے یہ جو ہے جہالت یہ تصوف اس کا انکار جو ہے نہ سے ابن تحمیہ بلکہ اہل سنوال جماعت کا ہر جو عالم اور فاضل کرتا ہے لیکن جو تصوف این اسلام ہے جس تصوف کا ذکر قرآن میں ہے جس بیت و ارشاعت کا ذکر سور ممتعینہ کے اندر موجود ہے جس بیت و ارشاعت کا ذکر جو ہے وہ بیت طریقہ ذکر بخاری مسلم اور عبودعود کی حدیثوں میں ہے سیاستہ میں وہ تو این سنت ہے اور وہ اسلاف میں آج تک چلا آرہا ہے جس کی بنیادیں جو ہے بابو علم والقضاء حضر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں تو وہ طریقت اور شریعت یہ دونوں آج جن جولان طریقت کو الگ کر دیا شریعت کو الگ کر دیا اور کہا یہ سب سے بڑی جہالت ہے طریقت اور شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے جسم اور روح یہ ظاہری جسم یہ شریعت ہے اور اندر کی روح یہ طریقت ہے کیونکہ روح ہوتی ہے تو انسان کا ظاہری بطن حرکت کرتا ہے بدن حرکت کرتا ہے اگر جو ہے اندر روح نہ ہو تو بدن حرکت نہیں کر سکتا تو گویا کہ طریقت اصل میں یہ وہ سٹیم پاور ہے وہ طاقت ہے جو انسان کے اندر عبادت کی حمد پیدا کرتی ہے جب وہ طریقت کے ذریعے سے دل کو مذکر مصفح کر لیتا ہے انسان روح کو پا کر لیتا ہے اس کے لئے نماز بھی آسان ہو جاتی ہے روزہ بھی آسان ہو جاتا ہے ذکر اذکار بھی آسان ہو جاتے ہیں تلاوت بھی آسان کیونکہ اس کی روح کی طاقت سٹیم اس کو اندر مل گئی لیکن اگر روح کمزور ہے دل میلہ اور گندہ ہے اور روح جو پاکیزہ نہیں ہے تو ذہر ایک اس کا افیکٹ بدن بھی بڑھے گا بدن بھی ڈیلا نہ نماز کے لئے تیار نہ روزہ کے لئے تیار اس لئے یہ طریقت اور شریعت دونوں جسم اور روح کی طرح ایک دوسرے الگے ہیں دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا یا دوسری طرح یوں سمجھیں شریعت کہتے ہیں راستے کو شریعت راستہ ہے طریقت چلنے کی حمد ہے شریعت راستہ ہے طریقت چلنے کی حمد ہے اگر راستہ ہو چلنے کی حمد نہ ہو تو منزل نہیں ملتی اور اگر چلنے کی حمد ہو راستہ نہ ہو تو بھی آپ کو منزل نہیں ملتی اور اگر راستہ بھی پتا نہیں چلنے کی حمد بھی نہیں پھر بھی آپ کو منزل نہیں ملتی منزل آپ کو اس سے ملے گی جب چلنے کی حمد بھی ہو اور راستہ بھی ہو تو شریعت وہ راستہ ہے کہ جو قرآن السنت کا جو ہمیں دیا اس راستے پہ چلنے کی ہمت یہ طریقہ تھا ہے اللہ 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 کے ضربے جو لگاتے ہیں خدا کا تعلق جو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں وہ اپنے اندر وہ سٹیم طاقت ہمت پیدا کرتے ہیں اس راستے پہ چلنے کی جب وہ پیدا ہو جاتی ہے اب اس پہ چل کے منزل ملتی ہے اور منزل پہ کون ہے خدا آگے بیٹھا ہے خود قرآن کہتے ہیں اس راستے پہ چلو گے آگے میں ہوں خدا مل جاتا ہے اس لئے جو ہے وہ ابن تیمیر احمد اللہ علیہ جیسے لوگ جو ہیں یہ اصل میں اس قسم کا جو تصوف ہے کہ جو تصوف قرآن سنن سے ٹکراتا ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جو لوگوں نے جائے بس وہی والی تصوف بنا رہی ہے تو ہڑی پانچوے لے ساڑی ہڑے لے تو یہ اس قسم کے تصوف کا انکار ہے بنا تصوف کا کوئی انکار کر نہیں سکتا اتنی واضح نصوص اتنی واضح آیات احادیث اور صرف احصال ان کا پورا جو ہے وہ ایک عمل موجود ہے کہ کوئی بھی تصوف جو واقعی مشروع اب مسرون تصوف ہے اس کا انکار کرنے کی کوئی جورت نہیں کر سکتا اگر کسی میں جورت ہے تو سامنے آئے ہم بھی دیکھیں کون شیر کا بچہ ہے ہم تو صبح شام تصوف کو ثابت کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو جہاد ابن تیمیہ پر یہ کہنا کہ وہ ان منکر تھے نہیں ان کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے سمجھنے والے بات کو اگر سمجھیں تو پھر بات آگے بڑھتی ہے لوگ ریفرنس بناتے ہیں بات سمجھتے نہیں اور ایک بات اچھک کے نکل جاتے ہیں اس لئے جو ابن تیمیہ رحمت اللہ بڑے آدمی ہاں باقی بڑا آدمی جو ہوتا ہے بڑے آدمی کی کچھ ذاتی آراج ضرور ہوتی ہے اس کی اپنی کچھ تحقیقات ہوتی ہیں ابن تیمیہ سے بڑے آدمی ہیں ان کی اپنی بھی کچھ آراج ہیں ان کی اپنی جب آراج ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک ذاتی آراج ہوتی ہے وہ عام حالات میں اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا وہ آپ جی ذاتی آپ کا ذاتی اپنین جیسے میں پرسنل اپنین ٹھیک آپ کا پرسنل اپنین ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں عزت دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے ہیں عمر عمومی قائدہ پہ ہوگا جو عمومی قائدہ اس پہ عمل ہوگا تو ابن تیمیہ بڑے اتنے بڑے آدمی ہیں علم و فضل کا پہاڑ ہے ابن علامہ نفشہ کشمیری رحمت اللہ لے کہ ہزار سال میں ایسا محدث پیدا نہیں ہوا لاکھ و حدیثوں کا حافظ اور دعلم دیوبند کا ایسا بڑا شیخ الحدیث کہ اس کی کوئی نظیر نہیں وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ابن تیمیر رحمت اللہ لے بہت بڑے آدمی ہیں اور ابن تیمیر رحمت اللہ لے عیسال سواب کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں عیسال سواب جس کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں توسل کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں وسیلہ پکڑنے کی وہ اجازت نہیں دیتے تو ان مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں لیکن علامہ نفشہ کشمیری کوئی کم بڑے آدمی نہیں ہے تو ایک مثال دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ابن تیمیر رحمت اللہ لے جب دلائل دیتے ہیں دلائل دیتے ہیں تو دلائل کا اس کا سیلاب یوں اس کا امرتا ہے کہ جان بچانا مشہل ہوتی ہے فرمایا کہ میں اچھل کے ایک درست کی تانیہ پگڑ لیتا ہوں تانیہ پگڑ لیتا ہوں اور دریاہ کا جو ریلہ جو گزرتا ہے تو پیچھے سے آواز دیتا ہوں کہ حضرت ہماری بھی ذرا سنتے جائیے ہماری بھی ذرا سنتے جائیے مطلب ہے ہمارے پاس بھی دلائل ہے ہم کوئی دلائل سے خالی نہیں ہے لیکن آپ کا دلائل کا ریلہ یوں گزرتا ہے ایک دبا کو ہلچل مجھ جاتی ہے لیکن جب گزر جاتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں ہم وہ درخت سے اپنے آپ کو تھام لیتے ہیں اور پھر آواز دیتے ہیں حضرت ہماری بھی سنتے جائیے پتہ بھی ہم بھی دلائل سے خالی نہیں ہے یہ کہنے کا مقصد تو ابن تیمی بڑا آدمی ہے کہ ان کی ذاتی آ رہا ہے ان کا ہم اعترام کرتے ہیں لیکن وہ اس کو عمومی اہل سنوال جماعت کے مسلق کے اوپس کو حاوی کریں یہ قائدے کے خلاف ہے اس لئے ہم کسی کی یہ ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے ابن تیمی بڑے آدمی ہیں ان کی ذاتی آ رہا ہے اور ذاتی آ رہا کے بارے میں ابن امام کے شاگر قاسم قتلوغہ بہت بڑا فقی ہے وہ کیا فرماتے ہیں خود ان کے استاد ابن امام جائے ان کے بھی بہت سے مسائل میں ذاتی آ رہا ہے جس کو تفردات کہتے ہیں علم زبان میں تفردات تو وہ کہتے قاسم قتلوغہ کہتے ہیں کہ تفرداتو شیخی لم تقبل شیخ کے میرے استاد کے جو تفردات ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرے استاد کی ذاتی را ہے اس پہ میں نہیں عمل کرتا ہو عمومی اہل سنو والجماعت کا جو مسئلہ کا ہے میں اسی بر چلوں گا تو کہتے ہیں تفرداتو شیخی لم تقبل میرے شیخ کے جو تفردات ہیں ان کی ذاتی آ رہا وہ قابل قبول نہیں اسی طریقے سے ابن تیمی جیسے آدمی بڑا آدمی ہیں ان کی ذاتی آرہا ہوتی اپنے ان کے کچھ پرس اپینینز ہیں وہ ان کا بہترام کرتے ہیں لیکن لم تقبل اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اے رسول جماعت کا عمومی جو جمہور کا مسئلہ ہے اسی کو قبول کیا جائے گا اور وہ تصوف اور سلوک کو قبول کرتا ہے ہم سلوک کو قبول کریں گے وہ وسیلے کو قبول کرتا ہے عیسان سواب کو قبول کرتا ہے ہم اس کو قبول کریں گے اس لئے ابن تحمیہ کے حوالے سے یہ وضعات جو مختصر میں نے کی ہے تاکہ آپ حضرات کو نفع ہو